موسیقی آج میں ڈاکٹر موارک علی کے ساتھ ان کے گھر میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو تاریخ سے آگاہی ہو کچھ ان کی نالج میں اضافہ ہو تو ڈاکٹر صاحب میرا کوشن یہ ہے کہ یورپ نے جو ترقی کیے پچھلے سمجھنے دو سو تین سو سالوں میں وہ ترقی ہسٹری میں پوری انسانوں کی تاریخ میں وہ کبھی نظر نہیں آتی جتنی ترقی دوران ہوئی ہے اس کا شاید دس پرسنڈ یا فائف پرسنڈ بھی پچھلے سیکڑوں یا ہزاروں سالوں میں نہیں ہوا تو اس کی آخر بنیادی وجہ کیا تھی ویسے تو بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں ترقی کے لیے انہوں نے فیوڈلزم کو ختم کیا انہوں نے اپنے ملکوں کو سیکلر بنایا انہوں نے ٹرانسپورٹ کا نظام صحیح کیا سائنٹیفک انویشن ہوئی جس کے پیچھے ایک طرح سے کیپٹلزم بھی تھا کہ پروفٹ کمانے کی جستجو میں لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی اور بہت ہی دنیا کے لیے بہت اچھے کام ہوئے اس دوران لیکن اس کے لیے کچھ ماہرین ہیں جنہوں نے کافی ریسرچ کی اور یہ بھی کہا ہے کہ ایکسٹریکٹیو انسٹیوشن جہاں ہوتے ہیں جو کسی بھی کنٹری کے ریسورسز کو کھا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ملک ترقی نہیں کرتے جیسے فیوڈلزم ہے یا مذہبی حکومتیں ہیں جس میں ایک مذہبی گروپ جو ہے وہ سارے ریسورسز پہ کابض ہوتا ہے جیسے چرچ نے یورپ میں قبضہ کیا ہوا تھا سب سے بڑا زمیندار وہ تھا اور وہ ٹیکسز بھی نہیں دیتا تھا تو اس قسم کے انسٹیوٹ جہاں پر کامیاب ہو جائیں وہاں پہ ترقی نہیں ہوتی جہاں ختم ہو جائیں وہاں ترقی ہوتی ہے لیکن میں آپ سے پوچھیں چاہوں گا کہ یورپ کی ترقی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے دیکھیں بیسے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اہد وستہ میں یورپ کے معاشرے کے اوپر بہت کنٹرول تھا چرچ کا یعنی چرچ کا اتنا کنٹرول تھا کہ سارے تعلیمی ادارے جو تھے وہ چرچ کے پاس تھے اور چرچ مذہبی تعلیم دیتا تھا اور اسی کے مطابق جو ہیں وہ دعوں کے ذہن جو ہیں وہ بنتے تھے بادشاہ اور حکمران جو ہیں وہ بھی مطلب کے چرچ سے ڈرتے تھے اور چرچ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے تھے اور اگر کوئی ضرابی مخالفت کرتا تھا تو چرچ کے پاس ایک بہت بڑا مطلب کے ہتھیار تھا وہ اس کو کہتے تھے ایکس کمیونکیشن یعنی اگر کوئی شخص یا کوئی بادشاہ یا کوئی امیر اگر چرچ کی مخالفت کرتا تھا تو اس کو ایکس کمیونکیٹ کر کے چرچ سے یا عیسائیت سے باہر نکال دیا جاتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی آخرت پر خراب ہوئی اس کی موجودہ زندگی پر خراب ہوئی اگر بادشاہ ہے تو اس کے خلاف بغاوتیں جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں یہ اور چرچ نے یا پوپ نے اس کو مطلب کے جب بھی ضرورت پڑھی ایکس کمیونکیشن کے ہتھیار کو اس نے استعمال کیا تو ایک لحاظ سے لوگ ڈرتے تھے پوپ سے تو حفاظت بھی کوئی نہیں رہے گی کوئی ان کو قتل بھی کر سکتا ہے کوئی ان کے خلاف بغاوت بھی کر سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہتھیار تھا لہذا ہوا یہ ہے کہ چرچ کے اس یعنی بالدستی کے خلاف سب سے پہلے جو ایک تہاں سے بغاوت ہوئی ہے یا جس کو ہم کہیں کہ جو تحریک چلی ہے اس کو رینسان یا نشات سانیہ کی تحریک کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ سب سے پہلے تو تعلیم کو چرچ سے نکالا جائے اور تعلیم کو ایک طرح سے سیکلر بنیادیں کے اوپر لائے جائے تاکہ جو دنیا کے تقاضے ہیں یا جو حالات کے تحت تبدیلی ہونے والی ہے تعلیم اس لحاظ سے ہونی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے معاشر کے اندر تبدیلی جو ہے وہ لائی جا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ رینسان یا نشات سانیہ کے بعد آئی ہے کہ جس میں انہوں نے اپنا رشتہ چرچ سے توڑ کر اور پرانی یونانی اور رومی تحضیب سے اور ان کے کلچر سے رشتہ جوڑا ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ سیکلر تحضیبیں تھیں اور ان سے سیکھا جا سکتا تھا اور دوسری اہم تبدیلی پھر آئی ہے وہ آئی ہے جب چرچ کے خلاف لوتھر نے بغاوت کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اصلاع مذہب کی تحریک یا ریفرمیشن کی تحریک اس نے عیسائی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی کیتولکس اور پروٹیسٹنٹس اس تقسیم کی وجہ سے کیتولکچس کا اثر جو ہے بہت کم ہوا اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹنٹ ملکوں کے اندر اقدر ترقی ہوئی ہے تجارت میں ترقی ہوئی ہے سائنس میں ترقی ہوئی ہے ان کے سیاسی خیالات جو ہیں اس کے اندر ترقی ہوئی ہے جمہوری اقدار یہاں پر زیادہ پھیلی ہیں تو یہ ایک یورپ میں بہت بڑی تبدیلی تھی اس کے بعد تیسری جو ایک اہم تحریک یورپ میں اٹھی ہے جس نے بہت انقلاق پیدا کیا اس کو ہم کہتے ہیں روشن خیالی کی تحریک یہ روشن خیالی کی تحریک جو تھی یہ بھی مذہبی تاثبات مذہبی عقائد اور جو مذہب کی بالا دستی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے تھے کہ چرچ نے جس طریقے سے اپنی سچائی کو قائم کر رکھا تھا اور دوسری سچائیوں سے انکاری تھے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اٹھی اب یہ تحریک جو ہے اس کا سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ تھا فرانس یہاں پر جو بڑے بڑے فلسفی تھے جن میں روسو تھا والٹیر تھا اور ایک شخصہ اس کا نام تھا دیدرو اس نے پہلی مرتبہ سترہ والیوم کے اندر انسائیکلوپیڈیا چھا اور اس انسائیکلوپیڈیا کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو متاسبانہ قسم کی نظریات اور افکار ہیں ان کا خاتمہ کر کے سوسائیٹی کے اندر تبدیلی جو ہے وہ لانی چاہیے اور اس کتاب کی تیاری میں آپ کے اندازہ لگائیں کہ دیر سو علماء نے یا اسکالرس نے حصہ دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائیٹی فرانس کی سوسائیٹی اس وقت اس قابل تھی کہ وہ دیر سو علماء کو پیدا کر سکتی تھی تو اس انسائیکلوپیڈیا نے فرانس اور یورپی دوسرے ملکوں میں ذہنی تبدیلی لانے کے لیے بہت مطلب ہے کہ ان کا قابل قدر اضافہ ہے پھر جیسا آپ جانتے ہیں والٹیر وہ بہت خلاف تھا چرچ کے اور جس کو ہم کہیں مطلق الانان بادشاہت کے وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ ایسا ہو جس کو کہیں کہ جو انصاف کر سکے عادل بادشاہ ہونا چاہیے ظالم بادشاہ نہیں ہونا چاہیے چرچ کا ادارہ تو بلکو ختم ہونا چاہیے روسوں نے جو بات کہیے وہ یہ کہیے کہ اقدار عالی جو ہے وہ عوام کے پاس ہونا چاہیے بادشاہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے چنانچہ جب فرانسیسی انقلاب آیا ہے تو فرانسیسی انقلاب نے ان فلسفیوں کے خیالات کو اپنے دساتیر کے اندر شامل کیا اور جو ان کا نعرہ تھا جس کو وہ کہتے تھے آزادی مسابات اور اخوت اس نعرے کی پیچھے جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ جو اختیار عالی جو ہے وہ عوام کے پاس جانا چاہیے بادشاہت کا خاتمہ ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر مسابات جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے اس نے پورے یورپ کو متاثر کیا ہے اور اس کے بعد جو ایک تبدیلی رانے والی تحیق تھی وہ تھا سنتی انقلاب سنتی انقلاب جو ہے اس نے ملکی یورپ کی سوسائٹی کو بھی ایک طرح سے بدلا چونکہ اب تک یورپ کی آمدنی کی بنیاد سرات کے اوپر تھی اب ملکی انڈسٹریل سنتکاری جو ہے وہ ہوئی اس انڈسٹریل سنتکاری نے سرمایہ داری کو پیدا کیا پھر اس سرمایہ داری کے خلاف ملک کے سوشالزم جو ہے وہ پیدا ہوا اور اس سوشالزم کے نتیجے کے اندر یہ ہے کہ یورپ کے تمام ملکوں کے اندر جمہوری اقدار جو ہیں وہ پھیلی ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بنی ہیں اور یہ کوشش ہوئی ہے کہ ریاست کا ادارہ جو ہے اس کو اس طرح سے تشکیل دیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ وہ عوام کی خدمت کر سکے عوام کے مسائل کو دور کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے فلسفی اور مفقر تھے جنہوں نے یورپ کے ذہن کو بدلنے میں حصہ لیا اور یورپ کے معاشر کو بدلا تو ڈاک ساب آپ نے یہ بیسکلی یہ آپ کہہ رہے ہیں میں خلاصہ پیش کروں اس کا جو ابھی آپ نے بات کی کہ یورپ میں جو بنیادی تبدیلی آئی وہ اس وقت آئی جب یورپ چرچ کے کنٹرول سے نکلا اور جب تک کہ چرچ کا بس چلتا رہا وہ اس نے اپنا کنٹرول رکھا اور آپ نے مثال بھی دی کہ وہ اپنے عیسائیت سے نکال دیتے تھے لوگوں کو تو ان کا آخرت کے بعد ان کا خطا ہو جاتا تھا اور اس دنیا میں بھی ان کے لئے تباہی تھی اس دنیا میں بھی تباہی تھی کے علاوہ چرچ یہ بھی کیا ہیریسی کا جو کانسپ تھا ہیریٹک کہہ کر یہ لوگوں کو بہت کی سزا دیتے تھے جس میں انہوں نے سائنس دانوں کو بھی سزا دی بلکہ ان لوگوں کے خلاف بھی چرچ تھا جو میڈیسن میں کام کرتے تھے کہ چرچ نے یہ کہا اس زمانے میں کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور وہ ہی ان کو ختم کرے گا اس لئے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کے علاج پہ اپنا مقضایا کرو تو یہ جب تک چرچ کا یہ کنٹرول رہا اس وقت تک ترقی نہیں ہوئی مگر جب یہ چرچ ڈیوائیڈ ہوا یعنی پروٹیسٹینڈ اور کیتھلک میں تو اس وقت کیتھلک چرچ کا ایکشلی اثر و رسوخ کم ہوا اور اس کے بعد ان ملکوں نے ترقی کی اور اس میں بنیادی کردار جو تھا ان کے مفکروں کا تھا جنہوں نے آئیڈیاز دیئے اور لوگوں نے ان آئیڈیاز کو اپنایا اور یہ بھی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اس قوم کی یورپین کی ایک خوبید لگتی ہے کہ اس زمانے میں بھی وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپتین تھیں اور لوگ پڑھتے تھے تو اس طرح سے وہاں پہ ترقی ہوتی رہی میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کوئی ایسے اور مفکر ہیں یورپ کے جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے جنہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے یورپ کی ترقی میں دیکھیں ایک تو جیسا ہے میں نے ذکر کیا انگلینڈ کے دو تین مفکر بڑے مشہور تھے جن میں ڈیویڈ ہیوم تھا ایڈیم اسمیت تھا اس کے بعد اس کے کام کو آگے بڑھانے والے ریکارڈو تھا مالتوس تھا یہ سارے اسی تحریک کا حصہ ہیں لیکن جنہوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ فلسفیانہ خیالات اور نظریات میں اضافہ کیا وہ جرمنی کے فلسفی تھے یہ جرمنی ایک طرح سے فلسفیوں کا بڑا مرکز رہا ہے یہاں پر یعنی روشن خیالی کے زمانے میں جن فلسفیوں کا کردار رہا ان میں ہرڈر تھا ہرڈر ایک طرح سے یعنی قوم پرستی کا مطلقہ حامی تھا خاص طرح سے جرمن قوم پرستی کا فیختے تھا وہ بھی جرمن قوم پرستی کا تھا پھر اس کے بعد ہیگل آیا اور ہیگل نے جو تاریخ کا نظریہ پیش کیا اس کی مطلقہ بہت بڑی اہمیت ہے تاریخ جو ہے وہ انسانی ازائم کو یا انسانی کے خیالات کی اس کی تکمیل جو ہے وہ تاریخ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے اور تاریخ کا مضمون جو ہے وہ بہت اہمیں جو جتریاتی نظریہ اس نے پیش کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا تھیسز انٹی تھیسز اور سنتی تھیسز ایک تھیسز ہوتا ہے ایک خیال ہوتا ہے پھر اس کے ردعمل میں اس کے مخالفت میں خیال پیدا ہوتا ہے تزادات ہوتے ہیں دونوں میں کشمکش ہوتی ہے اس کشمکش کے نتیجے میں پھر وہ دونوں آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں تو آہم آہنگ ہو کے پھر وہ ایک تھیسز بن جاتے ہیں اور پھر اس تھیسز کے مقاللے میں ایک انٹی تھیسز ہوتا ہے اس کا کہنا ہے کہ تاریخ ایک جدلیاتی طور پر اس کشمکش کے ساتھ آگے چلتی ہے تو اس کے جدلیاتی نقطے نظر نے تاریخ کو ایک بالکل بدل کے رکھ دیا تاریخ کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ تاریخ کا عمل جو ہے وہ کس طرح سے ہے تو جرمن یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے فرانسیسی انقلاب فرانس کے لیے آہم ہے اسی طریقے سے ہیگل کیا تاریخی فلسفہ جرمنوں کے لیے مدلے کے آہم ہے اور پھر ہیگل کے فلسفے ہی سے آگے چل کر ماسک جو ہے اس نے اپنے فلسفے کی بنیاد ڈالی جس میں اس نے جدلیاتی فلسفے یعنی نظریہ کو یعنی طبقاتی جدوجہد کے ذریعے سے اس نے ثابت کیا کہ پھولی تاریخ کے اندر طبقاتی جدوجہد جو ہے وہ چل رہی ہے اور انسان کو سکون اسی وقت ملے گا جب یہ طبقاتی جدوجہد ختم ہوکے معاشرے کے اندر مساوات جو ہے وہ قائم ہوگی دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیگل سے ہی متاثر ہو کر فوئر باکھ ایک فلسفی تھا اس نے عیسائیت کے اوپر بھی اعترداد کیے پھر ڈیویڈ سراوس تھا اس نے عیسائیت کا متعلق کیا ہے حسد عیسیٰ کی زندگی کا ایک تاریخ کی حیثیت سے مذہبی حیثیت سے نہیں بلکہ تاریخی حیثیت سے تو مطلب کہ ان خیالات نے نہ صرف یہ کہ جرمنی کے اندر بلکہ یورپ کے اندر ایک زبدست مطلب کہ جس کو کہیں انقلابی سوچ جو ہے اس کو پیدا کیا اچھا یورپ کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں چاہے وہ انگلینڈ ہو فرانس ہو جرمنی ہو اٹلی ہو یہاں جب بھی کوئی ایک نیا خیال یا نیا نظریہ آتا تھا تو وہ فوراں سارے یورپ کے ملکوں کے اندر پھیل جاتا تھا اس لیے یورپی تہذیب جو ہے وہ پھر ایک ویدت کی شکل کے اندر اُبھر کے آئی ہے جس میں ان سارے ملکوں کا حصہ ہے یہ نہیں ہے کہ جو اگر انگلینڈ میں کہا ہے تو انگلینڈ تک محدود رہے گا یا جرمنی نے کہا ہے تو جرمنی تک محدود رہے گا ان کے نظریات و خیالات محدود نہیں رہے بلکہ یہ فوراں ایک ویدت کی شکل اختیار کر کے انہوں نے یورپی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی تو یورپ کی تبدیلی کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے یورپ کے فلسفیوں کا ہے یورپ کے مفکروں کا ہے اور خاص طور سے ریاست کے کردار کی تبدیلی کا ہے کیونکہ فرانسیسی انقلاب کے بعد ریاست جو ہے وہ قومی ریاست بن گئی اور ریاست جو ہے اب وہ چیس کے کنٹرول میں نہیں رہی تعلیم جتنی تھی وہ بھی قومی ہو گئی یعنی یونیورسٹیاں بھی قومی ہو گئیں ادارے بھی قومی ہو گئے اور چیس کا جو اب تک تعلیم پر کنٹرول تھا وہ ختم ہو گیا یہ وہ میرے خیال سے حالات تھے جنہوں نے ایک دم یورپ کو ذہنی طور کے اوپر آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے اور ان کو اس بات کا موقع ملا ہے کہ چیس سے آزاد ہو کر وہ بے فکری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں معاشر کے اندر تبدیلی لاسکیں اور معاشر کے لوگوں نے بھی اب بے خوف خطر ہو کر ان کی باتوں کو سنا اور ان کی باتوں پر عمل کیا اب یہ نہیں ہوا کہ جیسے انہوں نے اہدِ وسطہ میں برونوں کو جندہ جلا دیا تھا یا گلے لیو کو یعنی مکان میں قید کر کے رکھ دیا تھا اب ایسا چرچ کے لیے ممکن نہیں تھا چرچ کمزور ہو چکا تھا خیالات جو تھے وہ اتنے طاقتور تھے کہ چرچ ان کے سامنے بے بس تھا اور لوگوں نے ان خیالات کو قبول کر کے اپنی ذہنی شعور کے اندر اضافہ کیا ریکس اب دو باتیں میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ یورپ کی کچھ جیگرافکل ہی طور پر اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ممالک تھے تو اس میں کسی ایک کنگ کا بادشاہ کا کنٹرول نہیں تھا اس لئے آئیڈیاز جو ہیں اگر ایک جگہ پابندی ہوتی تھی تو وہ دوسری جگہ لوگ چلے آتے تھے موو ہو جاتے تھے وہاں سے وہ اپنی بات کرتے تھے جبکہ آٹموم ایمپائر میں اس وقت سلطنت عثمانیہ جب تھی وہاں پر ایک بادشاہ کا کنٹرول تھا پوری سلطنت پر اور جب وہاں پہ پرنٹنگ پریس پہ پابندی لگائی مولویوں نے تو وہ پورے اس کی سلطنت میں وہ پابندی رہی کئی سو سال دو سو ستر سال تک تقریبا اور وہ ترقی نہیں کر سکی اسلامی حکومت جو ہے اسلامی سلطنت جو ہے اسی طرح چائنہ میں جو کہ ایک مذہبی ملک نہیں تھا مگر کیونکہ وہاں پہ ایک بادشاہ کی حکومت تھی تو بادشاہ نے جب جہاز رانی پر پابندی لگا دی تو وہ غالباً کافی عرصے تک سیکڑوں سال تک شاید رہی چائنہ میں اور چائنہ ایک پس ماندہ رہ تو یہ پوزیشن یورپ کی نہیں تھی وہ فورچنیٹلی خوش قسمتی سے وہ یورپ کی پوزیشن ڈیفرنٹ تھی تو ایک تو یہ ایک فائدہ تھا دوسری بات جو ذہن میں آتی ہے کہ کسی بھی ملک میں تبدیلی کے لیے بہت عرصہ چاہیے کہ لوگ سلو پروسس ہوتا ہے لوگ خیالات پیش کرتے ہیں اور اس کے خلاف خیالات آتے ہیں جو کہ آپ نے ذکر کیا کہ تاریخ جو بنتی ہے تو اس پہ بحث و مبایسہ چلتا ہے اور اس میں باز وقت صدیان لگ جاتی ہیں کہ لوگوں کا جو مائنڈ چینج ہوتا ہے تو یہ پروسس جو ہے وہ کئی سیکڑوں سال تک چلتا ہے جس کو ارتکا کا پروسس یا پروگریس کا ایک عمل کہیں گے آپ لیکن جب کوئی ملک نیا بنے تو اس میں پھر کچھ قوتوں کو چاہے وہ فیوڈلز ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں یا اسی قسم کے ایکسٹریکٹیو جو فورسس ہوتی ہیں ان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بے وکوب بنائیں اور پھر وہ بدقسمتی سے ملک پھر اسی پروسس سے گزرتا ہے جس میں باز وقت سیکڑوں سال لگ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جو چرچ نے کچھ پانس سال پہلے خاص طور پر کیا بلکہ چرچ کی ہسٹری تو تقریباً ایک ہزار سال کی جو اس پہ ان کا کنٹرول تھا سیاست اور مذہب کو ملا کے جو انہوں نے کنٹرول اور طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی اب بدقسمتی سے ہے کہ پاکستان میں کیونکہ یہ ایک نیا ملک ہے اور پھر ان طاقتوں کو یعنی فیوڈلزم کو اور مذہبی سیاسی جماعتوں کو یہ موقع مل گیا یا کہ وہ اس پروسس کو پھر لوگوں کو بے عقوب بنائیں پھر وہی قوانین نافذ ہوں پھر وہ قتل و غارت ہوگی اور اس کے بعد جا کے شاید کبھی وہ وقت آئے گا اس میں ہو سکتا ہے پچاس سال لگیں ہو سکتا ہے دس سال لگیں ہو سکتا ہے دو سو سال لگیں کہ لوگ یہ ریالائز کریں گے کہ نہیں ان قوانین سے صرف یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو نقصان پہنچتا ہے جب ایک ہی مذہب کے لوگ ایک دوسرے کا قتل و عام کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں اچھا پہلے آپ نے جو سوال کیا بہت دلچس میں تھوڑا چینی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ چین ایک دہا سے بڑا منفرد ملک ہے کیونکہ وہاں پر ہمیں یعنی مذہب کی وہ سختیاں انتہا پسندی نہیں ملتی جو ملک ہے کہ دوسرے ملکوں کے اندر ہے جہاں پر الہائی مذہب ہیں اور مذہب کی سختیاں ہیں کیونکہ چین کے اندر جو جس فلسفے کا وہاں بہت اثر رہا صدیوں تک وہ کنفیوشیس کا فلسفہ تھا کنفیوشیس کوئی پیغمبر نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی کتاب لکھی اور کہا بلکہ اس کے شاگردوں نے اس کے اقوال کے اوپر کتاب ضرور لکھی اور کنفیوشیس کی پورا فلسفہ جو ہے وہ ایک لحاس اخلاقی قدروں کے اوپر اس کی بنیاد تھی اور جس کو آپ کہیں کہ جو اور معاشرے کا ایک طبقاتی نظام ہے اس کو وہ اس کی وہ حمایت کرتا تھا اچھا اور اس کے بعد دعوی زمایا اس کے اندر بھی ہمیں کوئی یعنی الہی مذہب وہ بھی نہیں تھا اور چین جو ہے یعنی اپنے ابتدائی دور سے لے کر ان کا جو ہان خاندان ہیں جو رومی خاند سلطنت کا ہمسر ہے اس وقت تک چین دنیا سے بلکل الگ تھلگ تھا ہان خاندان کی زمانے میں پہلی مرتبہ چین کے تعلقات دنیا کے دوسرے ملکوں سے ہوئے شہرہ ریشم کے ذریعے سے تجارت جو ہے وہ آنا شروع ہوئی اور بدھ مذہب بھی اسی زمانے میں چین جو ہے وہ پہنچا جو کہ ایک غیر ملکی مذہب تھا لیکن اس کو وہاں پر ایک پذیرائی جو ہے وہ ملی اچھا اس کے بعد ہوتا یہ کہ آنے والے خاندان جیسا آپ نے کہا کہ ان کے اندر ایک سانگ خاندان تھا جس کے زمانے میں پہلی مرتبہ یہ کوشش ہوئی کہ بحریہ کو طاقت جو ہے وہ ملنی چاہیے اور بحریہ کا یہ جو جہازرانی کا سپے سالار کا یہ یا بحریہ کا جو کمانڈر تھا یہ ایک مسلمان تھا جو قیدی کے طور پر گرفتار ہو کے آئے تھا اور اس کا مسلمان نام تو تھا ماہم لیکن اسے چائنیز نام تھا چاچنگ تو اس نے کوئی باسٹ چہازوں کا فلیٹ لے کے یہ بیرہنگ کے اندر نکلا تھا اور بہت اس نے کئی ٹیپس کی بہت سروے کیا لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد سنگ خاندان کے آخری حکمہ جو تھے ان کا نقطہ نظر بدل گیا اور انہوں نے اس سارے یعنی جو کوششیں تھیں سنگ خاندان نہیں بلکہ منگ خاندان تھا سوری منگ خاندان تھا تو ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئیں تو چائنہ کی تاریخ ایک طرح سے دو طرح سے ہے ایک شروع کے پیریڈ میں بھی وہ بلکل الہیدگی میں تھا پھر اس کے بعد یعنی اس نے اپنے آپ کو اوپن کیا اور یہاں پر دوسرے ملکوں سے تاجر بھی آئے دوسرے مذاہب بھی آئے لیکن اس کے بعد پھر منگ خاندان کے زمانے میں پھر اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا دنیا سے اور ہوا یہ ہے کہ جب یورپی طاقتیں اوپنیں تو یورپی طاقتوں نے چائنہ پر حملہ کر کے اس سے بڑی زلدت حمیز شرائط پر شکستیں دے دے کر صلاح نامے کرائے اچھا بات اس میں یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپی طاقتوں نے ان تمام ایجادات کو استعمال کیا جو چائنیز ایجاد کر چکے تھے مثلاں کاغذ کا استعمال گن پاوڑر کا استعمال قطب نماء کا استعمال اور جہازوں کے بنانے کا یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو چائنیز کی ایجاد تھیں لیکن یورپیس نے ان کو اختیار کر کے ان کو ترقی دے کر اور چائنہ کو پیر در پر شکستیں دے کر چائنہ کو ختم کیا ہے یہ تو تاریخ کے اندر یہ ایک اس لیے بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اگر آپ ایک جگہ رک جائیں گے اور آگے علم کو ایک جگہ آکے بند کر دیں گے تو آپ کی ترقی کے راستے بھی رک جائیں گے اور ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے دروازے دوسرے غیر ملکی خیالات کے لیے بند مت کیجئے بلکہ ان کے لیے کھولئے تاکہ آپ ان سے بھی کچھ آپ سیکھ سکیں لہذا جب یہ آخر زمانے میں چائنہ کے اندر جب یہ زوال کا زمانہ ہیں تو وہاں پر دانشویوں کے تین طبقے تھے جن میں بحث تھی ایک طبقے کا کہنا یہ تھا کہ ان کے زوال کے ازباب جو ہیں ان کو ہم اسی وقت دور کر سکتے ہیں جب ہم اپنے قدیم روایات کا کو دوبارہ سے لے کے آئیں ان کا آیا کریں یعنی کنفیوشنس کی تعلیمات کا دوسرا دانشویوں کا گروہ جو تھا اس کا نقطہ نظر جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جدید ہونے کے لیے اور یورپ سے مقابلہ کرنے کے لیے خود یورپی موڈل کو اختیار کرنا چاہیے تیسرا نقطہ نظر جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں سوشلزم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کے اندر ماہو کامیاب ہوتا ہے سوشلزم کا راستہ اختیار ہوتا ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے سوشلزم کو بھی اپنی اس کلاسی کے شکر میں نہیں رکھا ہے بلکہ اس کے اندر بھی تبدیلی علاقے اور اب انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی اختیار کر لیا ہے اور ایک لحاظ سے دنیا میں چائنہ وہ پہلا ملک ہے جو اپنے زوال کے بعد دوبارہ سے ابرائے منہ آپ دیکھیں یونان کا آج پتہ کہیں نہیں ہے روم کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہیں مصر کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ پرانی تحضیبیں ختم ہو گئیں اور یورپ بھی زوال پذیر ہو گئے مثلاً اب بیٹش ایمپائر ختم ہو گئی فرنس ایمپائر ختم ہو گئی چائنہ میرا خیال سے تاریخ کا وہ واحد ملک ہے جو اپنے زوال کے بعد دوبارہ سے ابرائے اور کسی نہیں ابرائے کہ اس نے اپنے پرانی اختیار کو ختم کر کے نئے خیالات نئی اختیار کو اس نے لیا ہے اور ان کو بھی وقت کے ساتھ بدلہ ہے یہ نہیں کیا ہے کہ ماہوں کے زمانے کے سوشلم جو ہے اسی کو قائم رکھے اس کے اندر بھی تبدیلیاں کی ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب بہت امپورٹن میسیج ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ چائنہ نے بہت سی ایسی اجادات کی جس سے یورپ نے بہت فائدہ اٹھایا جیسے کاکس کا استعمال یا بارود کا استعمال تو اس میں ایک چیز اور میرے بہرحال ذہن میں یہ آتی ہے کہ چائنہ کوئی اگریسر کنٹری نہیں تھا جس کوئی یہ خواہش ہو کہ دوسرے ملکوں پر وہ قبضہ کرے تو اس وجہ سے اسے شاید بارود کا وہ استعمال نہیں کیا جو یورپین نے کیا تو کوئی خاص وجہ اس کی کہ یورپین جو ہیں وہ کچھ اگریسر ہیں وہ لوگ ہیں جن پہ زیادہ یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ دوسروں کے ملکوں پہ قبضہ کریں ان کی دولت کو لوٹیں اور یہ چائنہ میں یہ چیز نہیں تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بھی کبھی یہ بات نظر نہیں آتی کہ انڈیا کسی دوسرے ملکوں پہ قبضہ کر کے ان کو لوٹیں یہ رجحان انڈیا کی تاریخ میں نہیں رہا یہ ساؤت امریکہ کی تاریخ میں نہیں رہا یہ چائنہ کی تاریخ میں نہیں رہا لیکن یہ یورپین کنٹی میں ملتا ہے تو ذرا کچھ اپنا خیالات بتائیے ہاں یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے چونکہ موردخوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ پہر ہند یورپین کے آنے سے پہلے چونکہ یہاں سب سے پہلے پرچکیز آئے لیکن جب یہ یورپین نہیں آئے تھے تو یہاں پر عرب تھے چائنیز تھے ہندوستانی تھے جو تاجر طبقہ تھا تو یہ پورا سمندر بڑا پورا امن سمندر تھا ان کے جہازوں کے اندر تجارتی سامان ہوتا تھا سیارتی سامان یہ لے کے آتے تھے اور تجارت کا سامان واپس جو ہیں وہ لے جاتے تھے تو یعنی پورا امن طریقے سے تجارت ہوتی تھی یہ تجارت میں جارہانہ انداز جو ہے سب سے پہلے یورپینس لے کے آئے ہیں اب آپ دیکھیں جب پرچکیز آئے ہیں تو پرچکیز کے جہاز جو ہیں ان کے اوپر طبقے چڑی ہونی تھی اچھا اور انہوں نے آنے کے بعد زبدستی علاقوں پر قبضہ کیا مثلا گجرات کے ساحلی علاقے کے اوپر دیو دمن کی بندرگائیں تھی یہ قبضہ کیا گواہ پر قبضہ کیا اور گواہ پر قبضہ کرنے کے بعد چونکہ یہ گولکنڈر کی سلطنت کا ایک حصہ تھا تو پرچکیز جو کمانڈر تھا اس نے اپنی حکومت کو لکھا کہ ہم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو نہیں چھوڑا ہے یعنی سب کو قتل کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنا ہیڈکوارٹر بنایا پھر آگے بڑھے تو مکاؤ جو چائنہ میں تھا وہاں انہوں نے اپنی منطق فیکٹری جو تھی وقائم کی تو یہ اپنے ساتھ اپنی فوج لے کے آتے تھے اپنے توپیں لے کے آتے تھے اور تجارت جو ہے یہ جارہانہ طریقے سے زبدستی طریقے سے کرتے تھے چائنہ کے ساتھ بھی اب آپ دیکھیں کہ جب ان کی تجارت ہوئی ہے تو بیٹش نیوی جو ہے یعنی خاتو سے افیم کی تجارت انہوں نے شروع کی ہے اور چائنہ کے حکومت نے جب اس پر پابندیاں لگائی ہیں تو بیٹش نیوی نے مطلب کے بمبارٹمنٹ کیا ہے چائنہ کی بندرگاہوں کے اوپر اور ان کو مجبور کیا ہے چینی ریاست کو کہ وہ ان کے ساتھ مطلب کے صلاح کریں یہی حال امریکنز کا تھا یہی حال فرنچ جرمن ان کا تھا اور امریکنز کا اٹھارت سو باسٹھ میں چہری نام کا کمانڈر تھا جس نے گھن بورٹ جا کے جاپانی لوگوں کو کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ تجارت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بمبارٹمنٹ کر کے تمہاری بندرگاہ کو ختم کر دیں گے تو تجارت میں جارہانہ انداز انہوں نے اختیار کیا اور پھر تجارت سے ان کا یہ جارہانہ انداز آگے چل کر سیاسی اختیار کے اندر بدلا چونکہ ان کے پاس یہ طاقت تھی ٹکنالوجی تھی جس کی مدد سے انہوں نے ایشیا اور افریقہ اور امریکہ کے ملکوں کو چونکہ انہوں نے ایشیا اور ایشیا اور ایشیا اور ایشیا اور ایشیاں